نفس کو قابل کرنے کا ایک آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ اس کی نفی کرنی شروع کر دی جائے اور نفی اس سنس میں یہ نہیں کہ آپ تھکے ہیں اور آپ کا دل آرام کرنے کو چاہ رہا ہے تو اس کی نفی کرنی شروع کر دیں وہ جسم کا آپ پر حق ہے کہ اسے آرام پہنچائیں نفی اس سنس میں کہ اگر نفس میرا نماز کے وقت پر سونے پر مجبور کر رہا ہے تو میں اس کی نفی کر دوں اگر یہ ازار کا ازار چیزیں مانگ رہا ہے تو میں اس کو بدزائقہ چیزیں کھلاؤں تاکہ یہ ٹیم ہو جائے کر وقت خواہش کرنا بند کر دے اگر یہ گناہ کی طرف راغب کر رہا ہے تو میں اس وقت عبادت میں مصروف ہو جاؤں تو یہاں حصصہ ٹیم ہو جائے گا پھر اس کی نفی دوسری سنس میں ہوگتی ہے یہ کسی شخص نے مجھے آکے برا بھلا کہہ دیا گالیاں دے دیں اب دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں جواب ان اس کو گالیاں دیں تو اس وقت میں رک جاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سنت یہ نہیں ہے سنت یہ ہے کہ جس نے گالی دی ہے اس کا جواب مسکرہت سے اسے دے دیا جا کسی شخص نے میرے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا تو دل یہ چاہے گا کہ میں جواب میں پروپیگنڈا کروں اور اگر جوابی پروپیگنڈا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں میں وہ اہلیت نہیں میرے اندر تو میں اس شخص کے خلاف ہو جاؤں گا اور اسے برا بھلا کہنا شروع کر دوں گا تو اس وقت پھر امت پہ لازم ہے کہ میں یہ دیکھ لوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے سنت یہ ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے اور اس کے ساتھ بھلائی کا سلوک کیا جائے تو یوں نفس میرا قابو میں آ جائے جا میرے کوئی شخص اپنی ضرورت کے لیے مجھ سے کرز مانگ کے لے گیا وقت پہ دینی رہا تو بجا اس کے کہ میں اس کو برا سمجھنے لگوں تو یہ دیکھ لوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے ممکن ہو سکے تم معاف کر دیں نہیں تو اسے اتنی محلت دے دیں کہ وہ بہ آسانی واپس کر دیں اور میں اسے برا بھلا نہ کہوں کوئی دشمن اگر ہے دشمنی کرتا رہا تو چل کے آگیا مجھ تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عمل کرتے ہوئے اس کو سینے سے لگا لے آدمی یہ تمام اسی طرح کی اور چیزیں جب ہم کرتے ہیں تو وہ نفس کی نفی ہو گئی اور جب نفس کی نفی ہونے لگتی ہے تو جس قدر نفی کرتے چلے جاتے ہیں اسی قدر روح کی لطافت بڑھتی جاتی ہے روح لطیف ہوتی چلی جاتی ہے ہماری اور جو جو روح ہماری لطیف ہوتی ہے تو اس کی پرواز بڑھنے لگتی ہے کیونکہ